اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس امید ہے آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے ہم آپ کے لیے نیا ٹاپک بڑا انٹرسٹر ٹاپک لے کر آئے ہیں ایمفل زیوالوجی کے لیے کوسٹن بینک یہ کوسٹن بینک آپ کو پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ایمفل ایڈمیشنز کے لیے ہیلپ کرے گا اور اچھا خاصہ ہیلپ کرتا ہے تقریباً فیفٹی ٹو سسٹی پرسنٹ ایمفل زیوالوجی کے ایڈمیشن کے کوسٹنز اسی سیٹ اپ میں سے آتے ہیں تو ہم بائی پارس یہ ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے لیٹس سی فرسٹ آہ ویچ آف تی فالوینگ کیمیکلز آر ریسپونسیبل فار پروڈکشن آف فوٹو کیمیکل سموگ کون سے کیمیکلز فوٹو کیمیکل سموگ پیدا کرتے ہیں چار اپشنز دیگ دیئے گئے ہیں ان میں سے جو کلیکٹ اپشن ہے ڈیٹس نیٹروجن آکسائیڈز آنڈ ہائیڈرو کاربنز سو فوٹو کیمیکل سموگ نیٹروجن آکسائیڈز اور ہائیڈرو کاربنز پیدا کرتے ہیں نیکسٹ دی پروگرام آف ریلیزنگ انڈیویجولز انٹو اپلیس ویر دی سپیشیز نو لانگر اکھر اس کال ری انٹروڈکشن اٹس ان امپورٹنٹ تو منشن کیا گیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر پہلے کوئی سپیشیز زیادہ عرصہ تک نہیں پائی جاتی تھی وہاں پر نئے جانداروں کو اگر آپ انٹروڈیوز کرواتے ہیں تو یہ پروسس ری انٹروڈکشن کیا لاتا ہے تھرڑ دی فیکٹر ریسپونسیبل فار ڈیسرپشن آف میٹوالیزم امانگ سپیشیز اس کال انویجن آف ایکزوٹک سپیشیز اٹس ان امپورٹنٹ کہ سپیشیز کے درمیان میٹوالیزم کو ڈسٹرب کرنے والا فیکٹر انویجن آف ایکزوٹک سپیشیز ہوتا ہے وائلڈ سپیشیز کا حملہ ہوتا ہے برونی سپیشیز کا انٹروڈکشن ہوتا ہے اکامولیشن آف ڈلیٹریوز موٹیشن آف پاپولیشن آف ڈیلٹریوز موٹیشن آف اینڈیویجوالز کسی بھی پاپولیشن میں ڈیلیٹریس میوٹیشنز کا اکٹھا ہو کر آہستہ آہستہ جانداروں کی وائی عبیلٹی کو فیٹیلٹی کو کم کرنا میوٹیشنل میلٹ ڈاؤن کہلاتا ہے سو کسی بھی پاپولیشن کی انڈیویجولز میں اگر ڈیلیٹریس یا ہمفل میوٹیشنز اکامولیٹ کرتے ہیں تو یہ میوٹیشنل میلٹ ڈاؤن ہوگا پروٹکٹیٹ ایریاز مینیڈ فور لینڈ سکیپ اور سی سکیپ کنزرویشن بلانگ تو آئی یو سی این کٹیگری اس فائیو تو وہ تمام پروٹکٹیٹ ایریاز جنہیں لینڈ سکیپ اور سی سکیپ کنزرویشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ان کا تعلق انٹرنیشنل یونین فور دی کنزرویشن آف نیچر اور نیچرل ریسورسز کی کٹیگری سے ہوتا ہے ان کی کٹیگری یہاں پر پوزیشن فیفٹ پہ ہے ہائی لیولز آف ڈیش کا کلٹرل یوٹروفیکیشن کلٹرل یوٹروفیکیشن عموما نائٹریٹس اور فاسفیٹ کی اکامولیشن سے ہوتی ہے جب کسی ایکو سسٹم میں پونڈز کے اندر نائٹریٹس اور فاسفیٹ کے لیول رائس کرتے ہیں تو یوٹروفیکیشن بے تہاشا ہوتی ہے which of the following factor increases edge effect تو پہلے دیکھتے ہیں what is edge effect these are changes in population that occur at the boundary after our more habitats edge effect کسی بھی population کی ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو اس population کی habitat کی دو سے سائد boundaries پر ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کسی population کی habitat میں جو changes آتی ہیں انہیں ہم edge effect کہتے ہیں and factor that increases edge effect جو population کی habitat میں تبدیلیوں کو پڑھا دیتا ہے وہ factor habitat fragmentation ہے next next increased concentration of dashes responsible for causing global warming is carbon dioxide carbon dioxide کا بڑھا ہوا level global warming کو بڑھا آتا ہے next axito conservation means conservation in captivity سب سے پہلے آپ دیکھیں axito conservation کیا ہوتی ہیں it is the protecting endangered species outside its natural habitat تو endangered species کی natural habitat کو باہر سے protect کر دینا axito conservation کہلاتا ہے تو axito conservation means conservation in captivity یعنی جیسے علاقہ میں endangered species پائی جا رہی ہیں اسی علاقہ کو ہی conserve کرنا axito conservation means کہلاتا ہے iucn category four of protected area is about the management of habitat or species تو iucn کی category four کا تعلق moment مختلف individuals کی habitat یا species ki habitat کی management سے ہوتا ہے next iucn red list system was initiated in 1963 why ucn کی red list red list ایک ایسی book ہے جس میں عمومن endangered اور extinct species کا record رکھا جاتا ہے تو red list کو 1963 میں announce کیا گیا اور اس پر کام ہوا the island biographic model explains island biographic model دو باتوں کی وضاعت کرتا ہے number one rate of extinction and then secondly species area relationship so option d both a and b is correct next the scientific study of repairing disturbed ecosystem through human intervention is called restoration ecology تو یہاں بہی important definition ہے restoration ecology ہے restoration ecology میں ہم انسان کی عمل دخل سے disturbed ecosystem کی repairing کو study کرتے ہیں next the process of progressive and irreversible degradation of the biological community and soil cover is desert ification it's an important aysa process جس میں biological community یا soil cover کو permanently decred کر دیا جاتا ہے desert ification کہلاتا ہے indirect effects of dache increase the organism susceptibility to cause disease that is habitat destruction to be noted habitat destruction کی وجہ سے susceptibility کسی بھی organisms کی susceptibility کسی بھی بیماری کے لیے بڑھ جاتی ہے implementation of a restoration design is the dash step in ecological restoration to ecological restoration میں refrustration design کرنے کے لئے fourth category use ڈی ہے ڈی 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 ڈیفیٹ نیشن مینشن کی گئی ہے نیکسٹ پروڈکٹر ایریاز میں نے تو میٹ ریکوارمنٹ فور سپیسیفک سپیشیز بلان ٹو آئیو سی این کیٹیگری آئیو سی این کیٹیگری جس میں سپیشیز کے پروڈکٹر ایریاز کو منج کیا جاتا ہے اس کا تلق فورت کیٹیگری سے ہوتا ہے نیکسٹ ہے ریٹرننگ آف آہ ہیبیٹیٹو ایٹس ہیسٹوریک کنڈیشن یعنی کسی بھی ہیبیٹیٹ کو اس کی نیچرل حالت میں لے کے آنا ریسٹوریشن کہلاتا ہے تی نیچرل ایریاز ویر ریسٹریکٹ رولز آر اپلائیڈ آبود ہیومن اکٹیویٹیز آنڈ سیٹلمنٹ آر کال نیچنل پارکز وہ نیچرل ایریاز جہاں پر انسانی سرگرمیوں کے بھارے سخت اصول ہوتے ہیں انسانی سرگرمیوں ہاں پر پرہبچت ہوتے ہیں انہیں نیچنل پارک کہا جاتا ہے نیکسٹ دی پروگرام آف ریلیزنگ انڈیویجولز انٹو اپلیس ویر سپیشیز نو لانگر اکر اس کا آل ری انٹرڈکشن یہ پہلے بھی آ چکا ہے نیکسٹ یوز آف اورنیزمز تو ایڈ ایسنشیل نیوٹریئنٹس ایک ڈیگریڈڈ ایکو سسٹم ایک ڈیگریڈڈ ایکو سسٹم میں امومن ایسنشیل نیوٹریئنٹس اورنیزمز کو پروائیڈ کرنے کے لیے دیگر اورنیزمز کا استعمال آگمنٹیشن کہلاتا ہے آگمنٹیشن آگمنٹیشن کے کیس میں ہم کسی بھی ڈیگریڈڈ ایکو سسٹم میں ایسنشیل نیوٹریئنٹس ایڈ کرنے کے لیے چند دیگر اورنیزمز کا استعمال کرتے ہیں نیکسٹ یوز آف اورنیزمز یویلی پروکیریارز فنجائے آر پلانٹ تو ڈیڈاکسیفائی پولیوٹیڈ ایکو سسٹم اسکال کسی بھی پولیوٹیڈ ایکو سسٹم کو ڈیڈاکسیفائی کرنے کے لیے پروکیوٹیک فنجائے یا پلانٹس کا استعمال عمومن بائیو ریمیڈی ایشن کہلاتا ہے تو بائیو ریمیڈی ایشن میں ہم پولیوٹیڈ ایکو سسٹم کو ڈیڈاکسیفائی کرتے ہیں نیکسٹ آؤٹ بریڈنگ ان ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز is termed as ہیٹروسیس دومیسٹیکیٹڈ اینیملز میں آؤٹ بریڈنگ کو ہیٹروسیس کا نام دیا جاتا ہے نیکسٹ دیسپیشیز آر دیش ایکسٹین ایف دی پرسیس آر ساتھ ریدیوز نمبر دیسپیشیز ایکسٹ آر ایسپیشیز 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 ایکو لوجیکلی آر دیسپیشیز ایکو ایکو لوجیکلی ایسپیشیز ایکسٹ کرتی ہیں جب ان کے نمبر آف انڈیویجیز ریڈیوز کر جاتے ہیں اور وہ ریڈکشن امومن دوسری سپیشیز کے لیے نگلیجی بل ہوتی ہے نیکسٹ دی التی میٹ سورس آف جینیٹک ویرییشن is میوٹیشن نیکسٹ انٹرینسک ویلیو آف بائیو ہوتی ہے نیکسٹ پروٹکٹڈ ایریاس مانیج فور لینڈ سکیاب ویریشن سکیاب کنزروریشن بلانگ تو آئیو سی این کٹیگری اس فیفت یہ اگین ریپیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ ویر ور ریٹس اف اکسٹینشن رکارد ہائی کہا پو ریٹس اکسٹینشن سب سس جادہ رکڑ کیا مانگ سپیشیز اسی کال انیویشن اف اگزوٹک سپیشیز اسی ریپیٹیشن نیکسٹ کنونشن بیو دیوریشن بیو بیو دیوریشن بیو دیوریشن پر کنونشن کال کیا گیا نیکسٹ ریدم فنکشن آف جین فریکو سی دیوریشن چینج آلون اسی کال جین جین فریکو سی میں چانس کی چانس آف چین کی بجان سے رینڈم فلوکچو اشن ہوتی ہیں نیکسٹ ہے چینج آلون حیبیٹیٹ کنفیگوریشن آلون ریدکشن آلون آلون حیبیٹیٹ فریکمنٹیشن کسی بھی حیبیٹیٹ کی ترکیب ساخت میں تبدیل لیں اور وہاں حیبیٹیٹ کے آلون ہیئیٹیٹ فریکمنٹیشن آلون اگر انفیریئر ہائیبریٹ جینو ٹائپس پیسن تین آلون پاپولیشن دکیرز فیٹنس آف پاپولیشن اگر انفیریئر ہائیبریٹ جینو ٹائپس کسی بھی پاپولیشن میں اگزیسٹ کرتے ہوں تو اس پاپولیشن کی فیٹنس کم ہو جاتے ہیں ہمارا ساتھ دیجئے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو ہم بہت جلد اپلوڈ کریں گے